جی ہر دوستو میں ہوں کمار چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک دفعہ پھر انڈیا اور کینیڈا جو ہیں وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں جب یہ کل وہاں پہ ایک ہندو مندر جو ہے ہندو سبا مندر ان برامٹن جو ہے وہاں پہ حملہ ہوا اور کنیڈینز جو ہیں وہ لوگ شاید اس سنسٹیوٹی کو نہیں سمجھ رہے جس سنسٹیوٹی سے انڈیا بات کر رہا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیسیکل ایک ہندو ٹیمپل ہے برامٹن کے اندر وہاں پہ یہ حملہ ہوا انڈین ہائی کمیشن جو ہے آٹوا کے اندر اس کے جو کانسلر تھے اور وہ وہاں پہ لوگ اس کے آٹوا کے جو ہائی کمیشن کے جو لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے اب وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اب جو انڈینز جو ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن کینیڈا جو ہے وہ خالستانیوں کو جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے that is not acceptable even کہ اب تو انڈینز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب انڈیا کا جھنڈا جلایا جاتا ہے تو کینیڈین پولیس کچھ نہیں کرتی لیکن جب خالستان کا جلایا جاتا ہے ہے اس کو کیا جاتا ہے تو اس کو جناب وہ پکڑ تکڑ کرتے ہیں and all that some of the videos have been circulating indian journalists are sharing that uh you know the news uh and then we are watching international media تو اتنا زیادہ اس کو پک نہیں کرتا انڈین میڈیا زیادہ پک کرتا ہے یہاں social media پک کرتا ہے اب انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو disruptions ہوئی ہیں کینیڈا کے اندر اور یہ سارے خالستانی extremists تھے وہ کہتا ہے جی خالستانی extremists تھے اور جو کینیڈا کی پولیس ہے یہ گورنمنٹ ہے وہ access نہیں دے سکی بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن نے ایک consular camp لگایا تھا روٹین consular camp تھا uh temple کے ساتھ مل کے لیکن uh anti-india elements this is what uh the indian high commission is saying there کہ انہوں نے یہ تعلقات اس طرح کی چیزیں کی آہ کہتے کہ canadian authorities کو پہلے request کی تھی کہ ہمیں security measures دی جائے اور تاکہ کوئی اس طرح کہ حالات پیدا نہ ہو لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور anti-india elements these are these are the words coming from the indian uh definitely high commission یہ کہہ رہا ہے یا وہاں پہ india کے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو consular ہے اور hindu مندر جو تھا hindu sabah مندر جو ہے اب ہوا اس میں کیا ہے interesting چیز یہ تھی کہ اس پہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو انڈیا جو canadian politicians ہیں for example pier polivier جو ہیں وہ is a leader of the opposition انہوں نے کہا جی کہ this is highly un completely unacceptable ہے violence اور جہاں پہ worshippers جو ان کو target کیا جائے اس طرح ایک ارپن خنہ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے انیتہ نند انہوں نے بھی یہی کہا ہے دین بہت سارے جو انڈین ڈسینٹ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے لیکن انڈینز کہتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا آپ کو نام لینا ہے you have to tell these are خالستانی's these are this these are that یہ یہ چیزیں ہیں انڈیا آپ کو پہتا ہے پہلے ہی بڑا کہہ رہے تھے کہ جناب انڈیا انہوں نے ایک انڈین پولیس کا جو بندہ ہے انڈین گورنمنٹ کا جو بندہ ہے اسے national border security and immigration کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے this is not allowed so یہ ایک چیز ہے مجھے تو ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں انڈیا اور کینیڈا کے بارے میں بیچ میں اس پہ کیوں چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہے اب for example یہ Canadian police جو ہے اس کی تو ساری کی ساری energiesی چیز میں لگ گئی کہ ادھر جی سک ادھر وہ کہتے ہیں جی کہ خالستانی یہ کر رہے ہیں انڈین حکومت یہ کر رہی ہے مندر میں یہ ہونے لگا تھا مطلب question یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی آپ کب تک جو ہے ہوا ایسے کرتے رہے ہیں مجھے تو کوئی I can't understand this story میں this story کو نہیں digest کر پایا کہ دنیا میں کوئی آپ کی police جو ہے لیکن اب question یہ ہے کہ وہاں پہ سک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان میں سے ذاری بات ہے a section of them maybe خالستانی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیں جس کو جسی کی وجہ سے تو انڈیا کے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں کینیڈا کے ساتھ کینیڈا کہتا ہے یہ freedom of speech ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ تھوڑا سا اس کو carefully read کرنا پڑے گا اس کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے آہ ٹھیک ہے کیونکہ اب انڈین ہائی کمیشن نے کیمپ لگایا ہے ہندو مندر میں کیمپ لگایا ہے خالستانی وہ وہاں پہ آ گئے ہیں and then situation خراب ہو گئی ٹھیک ہے so انڈین جو آہ جو ہائی کمیشن کا جو کیمپ ہے وہ مندر کے اندر لگنا می بھی وہ ذاری بات ہے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں جو بھی consular affairs کے related جو کہ انڈینز ماں پہ موجود ہیں ان کے لیے ہیں آہ ٹھیک ہے جی اب for example جی کہ وہ ایک ہزار life certificate دے رہے تھے ٹھیک ہے جی آہ applicants کو آہ اس طرح کہ وہ کہتا ہے جی کیمپ جو ہیں وہ Vancouver and Suri یعنی کہ the other side of the Canada ادھر بھی یہ کیمپ سے کھاڑے گئے ہیں اور یہ کیمپ سے لیکن یہ چیزیں کی گئی ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو انڈین کینیڈین لیڈرز ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جی چندرہ آریا کو دیکھ لیے آہ اس نے کہا ہے کہ خالستانی extremists were behind the violence ٹھیک ہے جی آہ ہندو سبا مندر یہ میں کے اندر اسی طرح کچھ اور ویڈیوز بھی آئی ہیں سننے میں آ رہا کہ وہ آہ جیسے ارہ نے یہ کہا کہ آہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے اور کنیڈین جو خالستانی extremists ہیں انہوں نے آج یہ کر دی ہے اب انڈین میڈیا کو ذاری بات ہے ایک پوری کی پوری وہ مل گئی اچھا میں ایک بات بتاؤں بہت سارے سکھوں کو میں ملتا ہوں i have my own friends سکھ سارے ہوں بڑے ناراض ہیں ان سے یہ is this brand of politics جو کہ یہ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ لڑنا بڑنا یہ ٹھیک ہے جی مطلب this is not something which is acceptable ٹھیک ہے اب اب وہ جو چیز ہے یہ سمجھ لیں کہ you know this is this has gone personal this has gone personal personal ہو گئے ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے نا مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے personal ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی situation نظر نہیں آ رہی اور دوسری مجھے کی بات یہ ہے کہ highest level پہ بندے تو بیسے نکل گئے ہیں high commissioner نکل گئے ہیں talks ہو نہیں نہیں discussion ہو نہیں سکتی so کیسے چیزیں بہتر ہوں گے ایک سوال تو ہوتا ہے کہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گے ٹھیک ہے نا دی تو میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کیسے how things will improve and how things will get better کیسے ہوگا یہ سارا کچھ let's see کہ اس میں کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہ اسی طرح رکھا ہے اور چیزیں resolve نہیں ہوتی دیکھیں اب انڈیا ہائی کمیشن اب انڈیا کے پاس ایک point آ گیا کیا point آیا کہ جی انڈیا ہائی کمیشن نے camp لگایا تھا there is a violent destruction outside the counselor camp in Brampton یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ basically وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے سال بھی یہ کیا تھا اور ان کو دیتے ہیں آہ اچھا یہ جو چیز ہے وہ indians کہتے ہیں کہ ہمیں کہا ہم نے کہا تھا strong security دو انہوں نے strong security نہیں دی تو اب اب وہ جیسے کہتے ہیں نا the ball is in آہ in the court of آہ ان کی court میں ہے جو ہے آہ Canadian government report میں اچھا اب یہ ساری کی ساری جو situation ہے اس میں میں کو باہ بتاؤں who is the loser all the indians سچی بات ہے اس میں خالستانی بھی loser ہیں sick بھی loser ہیں سب loser ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی مطلب آپ لوگوں نے اپنا تماشا دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بنا دیا ٹھیک ہے for a moment لوگ دنیا دیکھ رہی ہے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں آپ اپنے politically اس کو بیٹھ کے solve کر لیں یہ کوئی بہت بڑا issue نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آپ کو بیٹھنا ہے you have to sit ٹھیک ہے اگر آپ بیٹھیں گے آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو تب چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ آپ نے جسے کہتے ہیں نا properly آپ نے dialogue نہیں کرنا discussion نہیں کرنی and then میرا خیال ہے کہ indians کے پاس ایک بڑا strong point آ گیا انہوں نے نہیں چھوڑنا دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اچھا ان کو پتا ہے کہ یہ جو خالستانی جو جو لوگ ہیں they are very much ان کے high temperament ٹھیک ہے جی تو وہ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا جو اب اگر for example this is indian government versus the خالستانی's تو obviously the خالستانی's are those who believe in a separate state دیکھیں میں تو کندف ایسی بات کر چکا ہوں in the modern times it's not possible to have a separate state you need to have the rights out of the available جو political model ہے اس کے اندر سے آپ میرا لینے ٹھیک ہے so مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے so what i believe is جو میں اس کو just understand کرتا ہوں یہ اپنا مزاق تو ذاری بات ہے اڑی رہا ہے ان کا پوری دنیا کے اندر خالستانی اگر یہ کریں گے اپنی ملک کو اپنی لوگوں کو ایسے کریں گے دیکھیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اگر اپنی ملک میں یہ کریں گے خود ہی یہ کرتے رہیں گے بڑا تھوڑا سا نا وہ آپ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دی آپ انڈین گورنمنٹ کے لئے بھی ٹینشن بن جاتی ہے وہ کیسے انڈین گورنمنٹ had to explain their side of the story the خالستانی's explain their side of the story then خالستانی bring history جی چالیس سال پہلے انجویس انجویس وہ کہتے ہیں جی this is terrorism اب وہ جس سے آپ کو پتہ میں نے ماضی میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کیا پوائنٹ آتا ہے ایک وقت تھا کہ آپ کہتے ہیں یار کے there is a religious extremism terrorism مطلب اسلامی terrorism لفظ استعمال کیے گئے کیا سکھ ٹیررزم کے word استعمال کیے جائیں گے یا کیا لفظ استعمال کیے جائیں گے کہ جی کینیڈا میں سکھ ٹیررزم جنہوں نے اس کو خالستانی کہہ دیا خالستانی ٹیررزم یہ خالستانی یہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دی اب بہت سارے western کو تو سمجھنا ہی کہ انڈیا جو ہے وہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ خالستانی ٹیررزم کون ہے تو then they started understanding پھر انڈیا کے اوپر بھی question آیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ کو اس میں بھی پرابلم ہے آپ کو اس میں بھی پرابلم ہے بات کیا ہے then the bigger question جو ہے وہ سمجھ نہیں پوش کی گئی ہے اب western societies کو disadvantage کہ لیں advantage کہ لیں that under the free speech they have to allow everything they have to allow gathering you know اب یہ جو canada am ultra liberal society ultra liberal society جو ہے اس کے پھر اپنے وہ مسئلہ مسائل ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے that's what i feel and that's what i find کہ یہ جو ultra liberal societies ہوتی ہیں they are in a very جسے کہتے ہیں na very difficult position اور جب وہاں بھی diaspora پہنچ جائے جہاں وہاں بھی indians پاکستانی بنگالی یہ سارے پہنچ جائے تو indians society جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو جو سیس سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ بھائی اب ان سب کو liberals کو سنبھالنا پڑے گا ان کو اور کیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن indians کے ہاتھ میں بڑا تکڑا point آ گیا اور indians اب ڈمارش جاری کریں گے اب سننے میں آیا کہ انہوں نے انہوں نے خالستانیوں کو پکڑا ہے وہاں ٹھیک ہے جی آم اب آج جو ہے وہ یہ جو six for justice ہے اس نے بھی وہاں پہ protest شروع کیا ہوا سو مجھے لگ رہا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہے لیکن there are some areas جہاں پہ یہ موجود ہیں وہاں پہ Canadians بھی زاری بات ہے ایک آئیں گے اور پہ دیکھیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں what kind of people are these ان کی وجہ سے پھر کہ کیا ہوا رہا ہے ساری کی ساری جب ایسی pictures آتی ہیں تو وہ جو گھرے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی migration policy بھی بدلتے ہیں کہتا ہے یار چھپ کر ہوتا ہے یہ کیا ہوا رہا اور کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے نا جی اب یہ سمجھیں کہ اچھا Canada اس میں disadvantage position ہے because Canada is a country where there is a battleground انڈیا کے تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب انڈینز کی ذاری بات ہے ہر دم کوشش ہے ہم وہاں پہ پڑھنے جائیں جاپ کے لیے جائیں جو لوگ اپنی opportunities ڈھونتے ہیں جو کہ ڈھوننی چاہیے بھی یہ جو چیز آگئی ہے سامنے یہ تو یہ تو کہتے ہیں unacceptable اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا انڈینز نے کہ جی کینڈین پولیس کے اندر system کے اندر sympathizer ہے ٹھیک ہے نا sympathizer ہیں اور ایسے seek ہیں جو basically خالصتانیوں کو support کرتے ہیں so یہ چیز ہے so Canada is a battleground and when there is a battleground the optics are not good maybe انڈین میڈیا اس کو زیادہ highlight کرتا ہوگا international میڈیا کے لیے یہ story ویسی نہ ہو ایک سوال تو ہوتا رہا ہے sometimes آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے لیے story اتنی اہم نہ ہو ٹھیک ہے لیکن باقیوں کے لیے ہو ابھی for example یہ یہ دیوالی گزری ہے تو دیوالی میں پوری دنیا کے اندر celebrations ہوئی ہیں میں دیکھ رہا تھا اسلامباد میں بھی celebrations ہوئی ہیں انڈیا پہ اس کے بعد Canada, America, ہر جگہ ہر جہاں جہاں پہ انڈین ڈیاسورا موجود تھا وہاں وہاں بھی celebrations ہوئی ہیں they sensitize their politicians local politicians کہ آئیں آپ یہ سب کریں and it has been there so it's a very very interesting situation اور باہر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم as an outsider جب دیکھتے ہیں تو ہم what what we realize is کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس سے وہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بھائی اب اب کیسے چیزیں ادھر چلیں گے things are not going to get better میں آپ کو باہ بتاؤں یہ چیزیں کیونکہ یہ سارا دماغ سے تو ہمیں سوچ رہی ہیں تو دل سے سوچ رہے ہیں جب دماغ سے سوچیں گے بیٹھیں گے table کے اوپر solution نکال لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور میں ایک میں آپ کو آخر میں ایک باپ بتاؤں the Canadians may not treat this entire situation why are آپ یہ سمجھ لیں Canadians جو ہے نا اس سائے situation کو ایسے treat نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ جی جکدم جو ہے نا وہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں ان لوگوں کو وہ ہی ریٹس دے نہیں ہے چا آپ نے لوگوں دیکھیں Shaun دے کے انہوں ہیں دے پیول کو انہوں کی زیادی منم کیено aches부터 دیرے Count multicultural типа انہوں کو بہت جے olduğ brethren انہوں کو انہوں کی پاس پس پورٹ ہیں سو یہ اب کینیڈا کو چیلنج ہے اور میں آپ کو بابت ہوں اس کو ہم نے کیسے اڈریس کرنا ہے ابھی تک اڈریس کرنے والی کوئی بات نہیں ہو سکی صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے بھائی صاحب یہ ایسے ہے سلوشن کوئی نہیں ہے جس کو دیکھیں مجھے پریشانی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے کہ ان بچاروں کی ساری چیزوں کو بلوک کر دیا گیا کہ یہ تو جو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو یہ سارے لڑائی جگڑے میں کہہ رہے ہیں ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اور راستے بھی بند کر دی ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے نا جی ہم نے لوگوں کے راستے بند کر دی ہیں ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دی ہیں میں تو اس کو ایسی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لما کرو اور اگنور کرو اور آتا ہے کائنڈ آف امیجز کم فرم کینڈا اندین ویلیل اکسپلین دم دیور لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ کہیں گے ماں کو بابت ہو ٹھیک ہے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ان کو دیکھیں یہ اپنے لوگوں کو کنٹرول ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے جی یہ چیز ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر چیزیں سیٹلڈ آن پروپلی نہیں ہوتی تو میک شور کریں ایک نیا کریسیز ہوگا لانگ ڈم کریسیز ہوگا اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیٹھنے والی بات ہی نہیں کوئی ڈائلوگ ہو نہیں رہا کسی قسم کی ایسی کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے نہیں بس ایک ہی چیز ہے کہ شور ہونا چاہیے رولہ ہونا چاہیے اب اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ نہیں میری جو ریڈنگ ہے اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب یہ کب چیزیں ساتھ رہنے ہوں کی کیونکہ امریکہ کے اندر الیکشن ہے اور مجھے کوئی ایک ہی چیزیں ہوں کیا ہے and that price could be that those Indians who are young Indians who aspire to go to the first world to make their lives better you know they will get delayed دیکھیں ابھی visas بند ہیں staff ہے نہیں ہیں لگنی دیں انہوں نے immigration policy change کر دی ہیں انہوں نے انتیک بند کر دی ہیں so یہ جو diasporas مہاں بیٹھے ہیں سوٹیشن diasporas بیٹھے ہوئے Canada, America, England they have to realize کہ بس آپ آگئے ہیں that doesn't mean کہ آپ باقی لوگوں کے لئے راستے باند کر دیں create more opportunity by being decent people don't become decent لوگ decent نہیں بنتے وہاں پہ جاگے لوگ کہنے پہ سانو کی برواہ انہوں سے ہی آگئے ہیں so you have to be decent you have to act mature and you have to act in a way جہاں بھی بجی سے کہتے ہیں آپ کا یہ پتہ چلے کہ you are you are someone جس کی کوئی جس کی کوئی جس کو دیکھے کہیں گے یار اس کے باقیوں کو بھی یہاں بھی ہونا چاہیے فرنکلی سپککنگ this is what I find let's see جس کی کوئی جس کی کوئی جس کی کوئی